گھر میں اہم کردار نبھانے والی دھنیا کی خسپو سبجی میں ایک الگ ہی چائے کا ڈالتی ہے اس کا اپیوگ ہم دو طرح سے کرتے ہیں ایک تو ہرے دھنیا کی پتیوں کے روپ میں استعمال کرتے ہیں جو سبدیوں کو گارنس کرنے اور چٹنی کا سواد بڑھانے کے لئے پریوگ کیا جاتا ہے وہیں دوسرا دھنیا کے بیجوں کا بھی اپیوگ سبجی میں مسالے کی طور پر ہوتا ہے اس کا دونوں طرح سے ہی اپیوگ ہمارے سریر کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے وہیں اگر اس کے بیج کے پانی کا سیون کیا جائے تو وہ ہمارے سواست کے لئے اتنت اپیوگی ہوتا ہے رائی بریلی کی آئیس چکتہ آدھکاری ڈاکٹر اسمیتہ سری واسطہ بتاتی ہیں کہ دھنیا رسویں گھر میں پریوگ کیا جانے والا ایک ایسا مسالہ ہے جو کھانے کا سواست بڑھانے کے ساتھ ہی ہماری صحت کے لئے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے خاص کر اس کے بیچ کے پانی کا سیون کیا جائے جو ہمارے سریر کو کئی گمبھیر بیماریوں سے بچانے میں ایک اور شدی کا کام کرتا ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ گن ایوم انٹی انفلیمنٹری گن بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر کے لئے بہت فائدے مند ہوتے ہیں اسی لئے ہمیں اس کے سیون صبح خالی پیٹ کرنا چاہیے مادرہ میں پیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ پیٹ کرنا چاہیے ملوکے پیٹ کرنا چاہیے جو یورک آسٹ کی ماترہ جیسے گاؤڈ وگر ہوتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے باقی یہ تھنڈا ہے تو اس کو پی کے چینی بگر ملا کے نکلا جا پی کے تو یہ ہمارے سکرنجی ہے جیسے پنا ہوتا ہے جیسے دارمی میں لو ہو ہے تو شریر لوز سے بچاتا ہے شریر کو تھنڈا پرادان کرتا ہے